السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آل اولاد کے اچھے نام رکھو بہت سارے ہوتے ہیں کچھ لٹے سے دن نام رکھ دیتے ہیں آج ہمارے سامنے چار پانچ نام ہیں جس کی میننگ میں بتاؤں گا کچھ نام تو ایسے ہیں جس کے کوئی معنی ہی نہیں لیکن لوگ رکھ رہے ہیں سب سے پہلا ہے آئیزہ حمزہ مدزبر آیا زاہ آئیزہ تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ اس لفظ کے اس نام کے کوئی معنی نہیں ہے حمزہ سے اگر آئیزہ ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے دوسرا آتا ہے آئین علیو زبر آہ حمزہ زال ہا آئیزہ تو اس کے معنی ہے پناہ چانے والی لڑکی پناہ چانے والی بچی یا پناہ چانے والی عورت تو یہ تو لفظ صحیح ہے آئیزہ آئین کے ساتھ آئین علیو زبر آہ اس کے ساتھ آئیزہ تو یہ لفظ اور یہ معنی دار لفظ ہے اور اس نام کو رکھنا بہتر ہے اس نام کے اچھے معنی ہیں اب ایک لفظ آتا ہے ما ایرہ تو اس کے معنی مصباح اللغات میں لکھے ہیں کم سمجھ عورت تو کون ایسے عورت ہے کون ایسی بہن ہوگی جو اپنے نام کو یہ کہنا چاہتی ہوں گا اپنے آپ کو کہ میں کم سمجھ عورت ہوں یعنی کم سمجھتی ہوں تو یہ نام بھی ہمارے خیال سے بہتر نہیں ہے تو جن کا نام ما ایرہ میم علیو زبر ما حمزہ را ہا ما ایرہ تو یہ نام بھی بہتر نہیں لگتا اس لئے جن کا یہ نام ہو وہ تبدیل کر لیں اگر ممکن ہو تو حمزہ مزبر آئیزہ یہ نام بھی اس کے کوئی معنی نہیں ہے ما ایرہ ان کے معنی ہیں لیکن ان کے معنی کم سمجھ عورت ہے اور کوئی ہمارے خیال سے ایسا نہیں سمجھے گا اپنے آپ کو کم سمجھ ہو اب ایک نام آتا ہے انابیہ یہ اناب سے مشتق ہے اس کے معنی ہے مشک یا مشک کے معنی خاص قسم کی خوشبو تو یہ نام بہت اچھا ہے انابیہ حمزہ نونہ علیہ زورنہ با یاہا انابیہ تو یہ نام خوبصورت نام ہے اس کے معنی ہے مشک یا مشک کے معنی کوئی خاص خوشبو اب آخری پانچوان لفظ ہے نادیہ یہ عربی لوگت میں یہ پانی سے دور ایک درخت کا نام ہے کوئی پانی سے دور درخت ہوتا ہے اگر کوئی پانی سے دور درخت ہے تو اس کو نادیہ کہتے ہیں جو پانی سے بہت دور ہے اور وہاں پہ درخت ہے تو کوئی درخت ہوگا جس کا نام ہے نادیہ تو یہ نام بھی ٹھک ٹھک ہے تو یہ پانچ نام ہیں جو میں نے بتا دیئے ہیں کچھ نام اچھے ہیں کچھ خراب ہیں اس کے کچھ کے معنی نہیں ہیں دیکھیں جیسے حمزہ مزبر آسے آئیزہ اس کے معنی نہیں ہے دوسرے نام جو ہیں آئیزہ اس کے معنی اچھا ہے اس کے معنی پنا چانے والی یہ عربی کے لفظ ہے تیسرہ ہے انابیہ یہ اچھا لفظ ہے اس کے معنی مشک یا خوشبو کے ہیں اور چوتھے جو ہے یہ ہے نادیہ یہ کسی درخت کا نام ہے جو پانی سے دور ہوتا ہے تو یہ چار پانچ نام ہیں اور ایک ہے ماہیرہ یعنی کم سمجھ ہو رہا تو یہ میرے خیال سے اچھا نام نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو کم سمجھ نہیں سمجھتا ہے تو خیر یہ سب پانچ نامیں ہیں آپ کو بھی کسی نام کے معنی پوچھنا ہو تو آپ بھی کومنٹ شرسل میں کومنٹ کر کے ایک نام کا معنی پوچھ سکتے ہیں اگر اندنگی رہے تو پھر ملیں گے ایک ویڈیو کو ساتھ انشاءاللہ سلام علیکم